ائرپورٹ پر اپنی پتلون میں چھپا کر ایک شخص نے سعود زندہ سامپ لائے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا کہ پتلون میں چھپا کر ایک شخص نے سعود زندہ سامپ کو اپنے ساتھ لائے ہیں تمام تر تفصیلات کے مطابق چین کے ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے ایک مسافر کو اپنی پتلون کے اندر سعود سے زیادہ سامپ اس مگلر کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا ہے غیر ملکی خبر رسائے ادارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق چین کے کسٹم حکام میں بتایا ہے کہ نامعلوم مسافر کو کسٹم افسران نے اس وقت روک دیا جب وہ ہانگ کانگ سے نکل کر سرحدی شہر سیزین جانے کی کوشش کر رہا تھا کسٹم حکام کی جانب سے معاینے پر یہ بات سامنے آئے کہ مسافر نے جب پتلون پہن رکھی ہے اس کے جیبوں میں کینوس کے چھے بیکس چھپکائے ہوئے تھے اور ان جیبوں کو ٹیپ کے ذریعے بند کیا گیا تھا کسٹم حکام نے مسافر کی جیبوں سے وہ بیگ نکالے تو ہر بیگ میں مختلف سائز اور اقسام کے درجنوں زندہ سامپ پائے گئے کسٹم حکام کی جانب سے دیئے گئے بیان کے مطابق مسافر کی جیبوں سے ایک سو چار زندہ سامپ نکالے گئے ہیں جن میں سے اکثر سامپ غیر مخامی نسل کے تھے اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شمانیوس کے ساتھ موسیقی